نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دامینی اس بلٹن میں آج بات ہوگی کسانوں کے آندولن کی سیلیبرٹی معاملے میں فستے بی جے پی آئی ٹی سیل کی بتائیں گے کیسے الطمت میں آئی نارائن سامی سرکار جانیں گے کہ راجستان بی جے پی کی کیوں بڑھی پریشانی اور بلٹن کے آخر میں بات دیش کے بگڑے حالاتوں کی لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر موبائل پر انچاہی کال سے جلد لوگوں کو مل سکتی ہے راہت سرکار نے ڈیجیٹل انٹیلیجنس یونٹ بنانے کا کیا فیصلہ کیندری منتری رویشوانکر پرساد نے کہا سرکار اس کے لیے جلدی ہی ٹیلیکوم کمپنیوں اور ٹیلی مارکیٹر کے ساتھ کرے گی بیٹھا ہنگامیدار رہے گا یو پی کا بجٹ ستر کسان آندولن سمیت کئی مدنوں پر سرکار کو گھیڑنے کی تیاری میں مٹمنتری نے ربی آئی بورڈ کو کیا سمبودھت سرکار کی پراتھ مکتاؤں سے کرایا افگت آم بجٹ کے بعد ربی آئی بورڈ کی تھی یہ پہلی بیٹھا چینے میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں بھارت کو ملی جیت انگلینڈ کو تین سو سترہ رنوں سے ہرائیا سرکیوں کے بعد بات آج کی بڑی خبر کی دیش میں ان دنوں صرف کسانوں کی ہی آواز گونج رہی ہے کسان سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ نئے کرشی قانون کو رد کر دیا جائے لیکن سرکار ہے کہ کسانوں کی سنتی ہی نہیں اور اسی کے چلتے کسانوں کو آندولن کرتے آج 83 دن ہو گئے تو آج کسان آندولن کا کیسا رہا دن بھر کا حال دیکھئے یہ ریپورٹ क्यا سرکار کسانوں کی مانگ مانے گی کسانوں کا یہ آندولن سردیوں سے شروع ہوا تھا اور اب گرمی کا موسم دستک دینے لگا ہے ڈلی کی سیماوں میں کسانوں کی بھیڑ کم ضرور ہوئی ہے لیکن کسانوں کا حوصلہ کم نہیں ہوا ہے کسانوں نے اپنی رڑنیتی میں بدلاؤ بھی کیا ہے آج کسانوں نے سر چھوٹو رام کی یاد میں ایک جھٹا دیوس منایا اب کسانوں نے 18 فروری کو ریل روکو آندولن کی رڑنیتی پر منثن شروع کر دیا ہے کسان سرکار پر دباؤ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آندولن کو ایک بار پھر تیز کرنے کی تیاری میں ہیں کسانوں کے اس آندولن کا ماملہ دیش سے لے کر ویدیش تک طول پکڑتا جا رہا ہے ساتھ ہی وپکش بھی کسانوں کے مدے کو لے کر کافی سکری ہے جس کے مدنظر کانگریس مہسچپ پریانکا گاندھی اترپردیش میں کسانوں کے سمرتھن میں ریلیاں اور پنچائتوں میں شامل ہو رہی ہیں تو وہیں راہل گاندھی بھی راجستھان میں کسانوں کے سمرتھن میں ہی آواز اٹھا رہے ہیں کسانوں نے تو پہلے ہی ساپ کر دیا ہے کہ کسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس بیچ بی جے پی نے بھی کسانوں کو منانے کی کوشش شروع کر دی ہے بی جے پی کے راشتریے ادھیکش جے پی نڈا کرشی کانون کا سمرتھن کرنے والے کسان نیتاؤں سے ملنے کی تیاری میں ہیں کسان آندولن کو لے کر دیش میں راجنیتی بھی جم کر ہو رہی ہے وپکش کھل کر کسانوں کے ساتھ ہے تو بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ کانون کسانوں کے ہٹ میں ہے اسے لے کر سوشل میڈیا پر بھی جم کر ٹویٹ ہو رہے ہیں کئی سیلبرٹیز نے اسے لے کر ٹویٹ کیے تھے اسے لے کر مہاراشتر سرکار کی اور سے جانچ کے آدیش دیے گئے تھے اور اب بی جے پی کی آئی ٹی سیل تک یہ جانچ پہنچ سکتی ہے دیکھے یہ ریپورٹ کسانوں کے اندولن کو لے کر بولی ووڈ کی کئے ہستیوں کرکیٹرز سہت خیل جگت کے کچھ جانے مانے لوگوں کی اور سے ٹویٹ کیے گئے تھے جس کے بعد ممبئی کانگریس کے پروقتہ سچن ساونت نے آروپ لگایا تھا کہ بھاچپا کے دباؤ میں جانے مانے لوگوں کی اور سے ٹویٹ کیے گئے سچن ساونت کے انسار اکشہ کمار اور سائنہ نیحوال نے ایک جیسے ٹویٹ کیے انہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بی جے پی ہے اس کے علاوہ سنیل شیٹی نے بھی ایک بی جے پی نیتا کو ٹیک کیا تھا جو بی جے پی کی بھومکہ کو پوری طرح سے بے نکاب کرتا ہے اس آروپ کے آدھار پر مہاراشتر سرکار نے جانچ کے آدیش بھی دیئے تھے ماملے نے جب تول پکڑا تو سرکار کی اور سے یہ صفائی دی گئی کہ ان کی اور سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سیلیبرٹی کی جانچ ہوگی مہاراشتر کے گریہ منتری انیل دیش مکھ نے کہا کہ میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہستیوں کی جانچ کی جائے گی لطا منگیشکر ہمارے لیے بھگوان ہے پوری دنیا سچن تندلکر کا سممان کرتی ہے ہم بھاجپا آئی ٹی سیل کی بھومکہ کی جانچ کر رہے ہیں کیا ٹویٹ ان کے پرحاؤ میں کیے گئے تھے یا نہیں اور جانچ میں سامنے آیا ہے کہ بھارتیہ جونتا پارٹی آئی ٹی سیل پرموک سمیت سوشل میڈیا پر پرحاؤ ڈالنے والے بارہ لوگوں کی نام سامنے آئے ہیں ٹویٹ کے لپیٹے میں اب بی جے پی کی آئی ٹی سیل آ گئی ہے بی جے پی کی اور سے اسے راجنیت ایک ماملہ بتایا جو رہا ہے اسے لیکن مہاراشت میں جمکر کھینچتان مچی ہوئی ہے کھینچتان پودوچیری میں بھی مچی ہے یہاں کبھی بھی ویدھان سبح چناؤو کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن چناؤو سے پہلے ہی کانگریس سرکار مشکل میں فنستے دکھ رہی ہے پارٹی کے ویدھائک ہی ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہے ماملہ آئیے دیکھتے ہیں کانگریس شاست پودوچیری میں گٹ بندھن سرکار علپمت میں آ گئی ہے جس کو لے کر سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے پودوچیری میں تمیلناڈو کے ساتھ چناؤ ہو رہے ہیں لہٰذا چناؤی تاریخوں کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے اب تک چار ویدھائکوں کے استیفے کے بعد سے سرکار پر بہومت کا خطرہ ہے اس کے مدنظر مانا جا رہا ہے کہ مکہ منتری ناراین سامی سرکار کو بھنگ کرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں اس کی پوچھٹی راجو کے سماج گلیان منتری کندھا سامی نے اپنے بیان میں کی ہے اب تک کل چار ویدھائکوں نے سرکار سے کنارہ کر لیا ہے وہیں ایک ویدھائک کو پارٹی ویرودھی گتی ویدھیوں کے چلتے پارٹی سے نکالا جا چکا ہے یعنی کل پانچ ویدھائکوں کا ناتہ کانگریس سے ٹوٹ چکا ہے 2016 میں ہوئے ویدھان سبح چناؤ میں کانگریس نے پندھا سیٹیں جیتی تھی تین ڈی ایم کی اور ایک نردلیے ویدھائک کا سمرتن حاصل کر کے کانگریس نے سرکار کا گٹھن کیا لیکن اب کانگریس کے صدن میں دس ویدھائک رہ گئے ہیں اے جون کمار ملدی کرشنو راو نمیچی وم اور تھپن دان اپنا استیفہ دے چکے ہیں یعنی صاف ہے کہ چناؤی سمر میں سیاسی آستھا بدلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکھتا ہے کانگریس جہاں پڑوچیری میں پریشان ہے تو وہیں راجستان میں بی جے پی پریشان ہے راجمے پارٹی دو گھٹوں میں بٹ چکی ہے کندری نیترتو کی تمام ہدایتوں کو راجو کے نیتا آنسونا کر رہے ہیں گھٹبازی کا اثر حال ہی میں ہوئے پنچائت اور نکائے چناؤوں میں بھی دیکھا جا چکا ہے جہاں پارٹی اپنے مجبوط گھر میں بھی ہار گئی تو کیوں بی جے پی میں مچی ہوئی ہے کل ہے دیکھیں یہ ریپورٹ راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے کانگریس پارٹی میں ان دنوں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے حالات یہ ہے کہ آشو گہلوت اپنے منتری منڈل کا وستار تک نہیں کر پا رہے ہیں کانگریس گہلوت اور پائلٹ گھٹ پہ بٹی ہے لیکن کانگریس کی اس گھٹبازی کا فائدہ بی جے پی کو نہیں مل رہا ہے کیونکہ بی جے پی تو کانگریس سے بھی زیادہ خیموں میں بٹی دکھائی دے رہی راج بی جے پی کی ہی نیتہ پارٹی نیترت کو آگ دکھا رہے ہیں پارٹی دو گھٹوں میں بٹی دکھائی دے رہی حالات یہ ہے کہ کوئی بھی یوجرہ ہو دو رو گھٹ الگ الگ کرتے ہیں ایک گھٹ وستندرہ راجے کے سمرتھکو کا ہے تو دوسرا گھٹ پردیش بی جے پی ادیکش ستیش پوریا کے سبرتھکو کا پونیا کا سمرتھن وستندرہ کے سبی ویرودھی نیتہ کر رہے ہیں جس کے کارن فلال ستیش پونیا کے ستیتی مضبوط دکھائی دے رہی ہے ویسے پیمانہ یا دی لوگ پر نیتہ ہو تو ستیش پونیا وستندرہ کے آس پاس بھی نہیں چھہرتے ہیں اور اس لیے وستندرہ گھٹ سے جڑے نیتہ اپنا ویرود سارجنک روپ سے پردرشت بھی کر رہے ہیں وستندرہ راجے کے سمرتھک پارٹی کی کمان پھر سے انہیں سوپنے کی مانگ کر رہے ہیں کوٹا میں بی جے پی کے چندن شیور کا آئی جن ہوا جس میں وستندرہ سمرتھکو نے ساف کہہ دیا کہ پورو سی ایم کی اپیکشہ برداشت نہیں ہوگی اس کے بعد بی جے پی کے مضبوط گڑھ کہہ جانے والے ہٹوٹی سے آنے والے دنوں میں وستندرہ کی بڑی ریلی کی تیاریے بھی شروع ہو گئی ہیں پتایا جا رہا ہے کہ کہنے کو تو یہ بھلے ہی راجستان کی کانگریس سرکار کی پیپلتاؤں کو لے کر ریلی ہوگی لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے وستندرہ راجے اور ان کے سمرتھک شکتی پردرشن کی کوشش کریں گے جو پارٹی کے اندرونی کلہ کو اور بڑھائے گا دوسرے پارٹی میں سیندھ لگا کر پریشانی کرنے والے بی جے پی راجستان میں خود ہی پریشان ہے جس سے کانگریس کو راحت ملتی دکھ رہی ہے سراحت کے امید اس بار دکھشن کے راجیوں سے بھی کانگریس کو ہے جلدی ہی کیرل اور تمیلناڈو میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اور ان دونوں ہی راجیوں سے کانگریس کو سب سے زیادہ امید دیکھ رہی ہے تو دیکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہے وہ آدھار جن پر کانگریس کی تکی ہے امید دیکھے یہ ریپورٹ چناؤ آیوگ جلد ہی کیرل تمیلناڈو اور کیندر شاشت پردیش پودوچیری میں ویدھان سبح چناؤں کا اعلان کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پشن بنگال اور اسم میں بھی ویدھان سبح چناؤں ہوں گے اور اس بار ہونے والے ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کو بہتر پردرشن کی امید ہے خاص طور پر کیرل اور تمیلناڈو میں کانگریس خود کو مجبوط مان رہی ہے دکھشن بھارت میں راجیوں میں تمیلناڈو سب سے بڑا راجی ہے جہاں دس سال سے AI ADM کی سرکار ہے لیکن 2019 میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں یہاں UPA کی لہر دیکھی گئی تھی یدی یہ لہر قائم رہتی ہے تو AI ADM کے لیے مشکل ہو سکتی ہے تمیلناڈو میں UPA گٹھ بندن میں دی ایم کے کانگریس اور وامپنتھی دل شامل ہے دوسری اور کیرل میں کوئی سرکار پانچ سال کا ساشن کرنے کے بعد دوبارہ چنکر نہیں آ پاتی راجی میں پانچ سال سے CPM کی نیترتب میں وامپنتھی گٹھ بندن کی سرکار چل رہی ہے اس لیے کانگریس راجی میں ستہ پریورتن کی امید لگائے ہیں کیرل میں لمبے سمیے سے گٹھ بندن کی راجنیتی کا سفل پریوک چل رہا ہے یہاں CPM کے نیترتب میں LDF گٹھ بندن ہے تو دوسری اور کانگریس کے نیترتب میں UDF گٹھ بندن ہے کانگریس کی چنطہ حال ہی میں ہوئے پانچائت چناؤو کو لے کر ہے جس میں اسے امید کے مطابق وادی پارٹی لوہیا کے ادھاکش اور ملائن سنگھ یادف کے بھائی شیو راج یادف کو امید ہے کہ ان کی پارٹی کا سپا سرک گٹھ بندن ہو جائے گا UP میں ویدھان سبھا چناؤو 2022 میں ہونے ہیں اور اس سے پہلے شیو پال یادف اپنے بھتیجے اکھلیش کے ساتھ دوستی کرنے کی تیاری میں ہے تو کیا ہے شیو پال کا دعوی دیکھے یہ ریپورٹ اتر پردیش ویدھان سبھا چناؤو میں ایک سال کا ہی وقت بچا ہوا ہے جیسے جیسے ویدھان سبھا چناؤو نزدیک آ رہا ہے سیاسی دل جوڑ گھٹاؤ کرنے میں جڑ گئے ہیں ستہ تک کیسے پہنچا جائے بس اسی ایک مقصد کے تحت ہر اس رڑنیتی پر کام ہو رہا ہے جو ستہ کی رہا کو آسان کرے سیاسی زمات ناراض لوگوں کو منانے میں لگی ہے یہی وجہ ہے کہ چاچا اور بھتیجے قریب آ رہے ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ درسل شیوپال یادوں نے سنکیت دیئے ہیں کہ 2022 میں ویدھان سبھا چناؤو میں چاچا اور بھتیجہ ساتھ آ سکتے ہیں پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے سماجوادی پارٹی میں ویلے کے کعیاسوں کو خارج کرتے ہوئے شیوپال یادوں نے صاف کیا کہ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی سپا سے گٹھ بندن کر سکتی ہے لیکن ویلے نہیں ہوگا وہیں شیوپال یادوں نے 2022 ویدھان سبھا چناؤو کے مددے نظر گیر بھاچپا واد کا نعرہ دیا انہوں نے کہا کہ بھاچپا کو ہرانے کے لیے پورے دیش کے ساماجوادیوں کو ایک ہونا پڑے گا شیوپال نے سماجوادی پارٹی سے گٹھ بندن کے لیے ایک بڑا سنکیت دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر طرح کے لیے تیاغ کرنے کو تیار ہیں ساتھ ہی اس کے لیے ایک شرط رکھتے ہوئے کہا کہ ابھی سماجوادی پارٹی کے لوگ ایک ہو کر چناؤوی میدان میں اترے انہوں نے ساف کر دیا کہ ان کی پارٹی پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کا ویلے سماجوادی پارٹی میں کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا لیکن وہ اکھیلیش یادوں کے ساتھ گٹھ بندھن کرنے کو تیار ہیں حالانکہ شیبپال کافی سمیہ سے سپا کے ساتھ گٹھ بندھن کرنے کا آفر دے رہے ہیں لیکن اکھیلیش یادوں انہیں ارجسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں پچھلے چناؤں میں پریوار میں پھوڑ کا خامی آجا بھگھت چکے شیبپال یادوں نے کہا کہ پریوار کو ایک ہونے کی ضرورت ہے پریوار ایک ہو جائے گا تو یو پی کا چناؤں جیت لیں گے اور بلٹن کے آخر میں بات دیش کے بگڑے حالاتوں کی دیش کے جو حالات ہیں وہ اس بات سے ہی سمجھے جا سکتے ہیں کہ سرکار ایک کے بعد ایک سرکاری کمپنیوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپتی جا رہی ہے اور اب تو اس نیجی کرن کی چپیٹ میں سارو جانک شیطر کے بینک بھی آگئے ہیں مہتی منتری نے ایک فروری کو پیش آم بجٹ میں اس کی گھوشنا کی تھی لیکن وہ کون سے بینک ہے جس کا نیجی کرن ہونے والا ہے یہ نہیں بتایا تھا لیکن اب ان بینکوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں تو آخر کن بینکوں کا ہونے والا ہے نیجی کرن دیکھیں یہ ریپورٹ کیا دیش کو مشکل حالاتوں سے باہر لاپائی کی سرکار کیا نیجی کرن سے نکلے گا مشکلوں سے نپٹنے کا سمدھان کیا نیجی کرن ہی ایک ماتر ہے اوپائے دیش ان دنوں جن حالاتوں سے جوج رہا ہے اس کے بعد اس کے نپٹارے کے لیے سرکار کو ماتر نیجی کرن کا ہی سہارا سمجھا رہا ہے جس کے چلتے سرکار ایک کے بعد ایک سرکاری کمپنیوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپتی جا رہی ہے اور اب سرکار سرکاری بینکوں میں حصے داری بھی بیچنے کی تیاری میں ہیں ایک پروری کو پیش کیے گئے عام بجٹ میں اس کی خوشنا بھی کی گئی تھی لیکن اس وقت وطمانتری کی اور سے بینکوں کے نام نہیں بتائے گئے تھے مگر اب سرکاری سوٹر نے بتائے کہ سرکار نے نیجی کرن کے لیے مجھولے آکار کے چار بینک شورٹ لسٹ کیے ہیں سوٹر کے انسار سرکار بینک آف مہاراشتر بینک آف انڈیا انڈیا اوورسیز بینک اور سنٹرل بینک آف انڈیا کا نیجی کرن کر سکتی ہے اگر بینکوں کا نیجی کرن ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر گرہا کو پر پڑے گا بتا دے کہ سرکار نے 2021 میں ونیویش سے 1.75 لاکھ کروڑ روپے جھٹانے کا لکشے رکھا ہے اس کے مدی نظر سرکار نے دیش کی دوسری سب سے بڑی تیل کمپنی بھارت پیٹرولیوم کورپوریشن لیمٹیڈ یعنی بی پی سی ایل میں بھی اپنی پوری حصے داری بیچنے کی یوجنا بنائی ہے وہیں اس سے پہلے بھی کیندر سرکار بھارت پیٹرولیوم شپنگ کورپوریشن آف انڈیا کنٹینر کورپوریشن نورت ایسٹرن الیکٹرک پاور کورپوریشن لیمٹیڈ اور ٹی ایچ ڈی سی انڈیا کے شیئر نیجی ہاتھوں میں سوپ چکی ہے اب بینکوں کا نمبر بھی آ گیا ہے جس کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب کچھ بیچ کر آخر دیش کے حالاتوں کو کیسے مجبوط بنا پائے گی سرکار اور دن بھر کی بڑی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی دیکھتی رہیے ڈی بی لائی نمسکار